پنجاب بھر کی طرح سرائے مغل اور گرد و نوا میں سرسوں کے لیلہاتے کھیتوں سے دلکش منظر پیش کر رہے ہیں سرسوں کی کاشت کے لیے نرم اور ہمبار زمین دو سے تین مرتبہ حل چلا کر تیار کی جاتی ہے اس کے لیے دو کلو گرام بیچ فی اکر استعمال ہوتا ہے سرسوں کی کاشت یکم ستمبر سے لے کر تیس سکتوبر تک جاری رہتی ہے سرسوں کا ساکھ، مکھن اور مکعی کی روٹی کو سب ہی شوق سے کھاتے ہیں کولیسٹرول فری سرسوں کا تیل کھانا پکانے میں بھی استعمال ہوتا ہے نمائنہ نیوزمن سرائے مغل مہر محمد رمضان ناز مقامی کاشتکار کے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی رمضان جی اس وقت نامجود ہو سرائے مغل کے علاقہ گھومن کلام ہے جہاں پر سرسوں کی کاشت کی ہوئی فصل کے لیے اوپر بلکل بہترین قسم کے پھول آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑی لیل ہار رہی ہے سرسبز کھیت لگ رہے ہیں میرے ساتھ مقامی کاشتکار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس فصل کو کاشت کیسے کرتے ہیں اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرسوں دی فصل ہے اندران صاحب بڑا فائدہ پڑتا ہے یہ ایسی دو دو تینور یال چلا کے دو کلو بھی پہندے گئے یہ بڑی سستی فصل ہے گی اکتوبر نومبر منہ دے ویچ بوائی ہوئی اندی گی جس طرح سے آپ نے جاننا کہ یہ چار پانچ ماہ کی فصل ہے جو بڑی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جس سے وہ مہنگائی کے طرف مہنگائی کا مقابلہ کرتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے زمیدار کو اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور اس سے جو سرسوں کا تیل تیار ہو رہا ہے اور سرسوں کا تیل کو استعمال کی گھی جگہ پہ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جانوروں کے لیے خال وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے بہت شکریہ محمد ربزان